اسلام علیکم ڈی ایسٹورنٹس سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت مبارک کہ ہم الڈی ہائیٹس اور کیٹونز کے جو بیس کیٹلائز نیکلیفیلک ایڈیشن ریاکشنز تھے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں آج ہم ایک نیا اسپیکٹ دیکھنے جا رہے ہیں الڈی ہائیٹس اور کیٹونز کے ریاکشنز میں ٹھیک ہے جی اور ٹاپک آپ کی سامنے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ریاکشنز اس کے بعد ہم پر فارم کریں گے یہ بیس کیٹلائز نہیں ہونے والے یہ ایسٹ کیٹلائز ہوں گے ٹھیک ہے ان ریاکشنز کے اندر جو کیٹلائز ہم یوز کریں گے وہ ٹوٹلی ایسٹ ہوگا ٹھیک ہے اب ایسٹ کی پہچان آپ کو پتا ہے بہت سارے کونسیپٹس ہیں ایسٹس سے ریلیٹیڈ ایسٹس کی ریکنیشن سے ریلیٹیڈ اس میں لیویس ایسٹ بیس کونسیپٹ جو ہے اس کو ہم موسٹی پولو کرتے ہیں اس طرح برونس سٹلوری بھی ہے ٹھیک ہے ارہینیس کونسیپٹ آف ایسٹس اور بیسز بھی ہے جو کومنلی ہم اپنی سٹیڈیز کے اندر جن کو دیکھتے ہیں تو ایسٹ کیٹلائز رییکشنز کرنے ہیں لیکن یہ بھی نیوکلیو فیلک ہیں الیکٹرو فیلک نہیں ہے بلکہ اس میں بھی نیوکلیو فائل کا ہی اٹیک ہوگا کاربورائل کاربن کی اوپر لیکن جو کیٹلائز اس رییکشن کو پروموٹ کر ہوگا وہ ہوگا ایسٹ ٹھیک ہے جو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سپوز میرے پاس یہ کاربورائل کاربن ہے ٹھیک ہے اب میں نے کہا جی کہ یہ جو رییکشنز ہیں یہ ایسٹ کیٹلائز ہیں تو ایسٹ کی یہ پرپرٹی ہے کہ وہ پروٹونز ٹونیٹ کرتا ہے تو یہاں پر ہائیڈوجن آئینز جو ہیں وہ ٹونیٹ کرے گا جی کوئی بھی ایسٹ ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایسٹ کیٹلائز رییکشن ہے اب کیا ہوگا کہ یہاں پر دیکھیں یہ کاربن پارشل پوزیٹیولی چارج دس اکسیجن پارشل نیگیٹیولی چارج کاربن تو اس کے ساتھ اٹیشمنٹ بنا ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ بھی پارشل پوزیٹیولی چارج یہ بھی پارشل پوزیٹیولی چارج ہے ایک ہی پوسیبیلٹی ہے کہ یہ اکسیجن ہے یہ جو الیکٹر نیگیٹیو ہے یہ کیا کرے اس پروٹون کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے مطلب کہ یہ سیٹو چنائن کو جو ہی اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے تو اکسیجن کی یہ سیچویشن بن جاتی ہے اکسیجن کے اوپر خود پوزیٹیول چارج آ جاتا ہے اور یہ ہائیروڈن آ کے اس کے ساتھ اٹیش ہو جاتا ہے آپ نے کبھی ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اکسیجن کے اوپر پوزیٹیولی چارج ہو ہم نے مجاریٹی آف کمپاؤنٹس اکسیجن کے بڑے انجن کے اندر اکسیجن کے اوپر ہمیشہ نیگٹیو چارج ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں اکسیجن کے اوپر پوزیٹیو چارج آ چکا ہے تو یہ تو بڑی عجیب سی سیچویشن ہے اکسیجن اس سیچویشن کے اندر خود کو سٹیبل فیل نہیں کرتا تو اکسیجن کیا کرتا ہے اکسیجن یہ کرتا ہے جی کہ نیکس ٹیپ میں اس کو لے آتے ہیں سی ڈبل پونڈ او اس کے اوپر پوزیٹیو چارج اور اس کے ساتھ ہائیڈوجن اٹیچ ہے تو اکسیجن کیا کرے گا اکسیجن ادھر سے کاربن کے الیکٹرونز کو اپنی طرف کھینچے گا جو ہی کاربن کے الیکٹرونز کو اپنی طرف کھینچتا ہے تو کاربن کے اوپر کون سا چارج آ جاتا ہے یہ پوزیٹیو اور اکسیجن کے اوپر جو الیکٹرونز کی دیفیشنسی ہو گئی تھی وہ فلفل ہو گئی ہے اکسیجن کے پاس یہاں پر ایک الیکٹرون ہیڈوجن کو دینے کے بعد اس کے پاس دیفیشنسی تھی الیکٹرونز کی اب یہ دیکھیں کاربن جو ہے یہ پوزیٹیو چارج ہو گیا جو سپیشی پوزیٹیو چارج ہو جس کے پاس الیکٹرونز کی کمی ہو اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرونز ہے اور جو الیکٹرونز دینا چاہ رہا ہوں کسی کو اس کو ہم کہتے ہیں نکلیو فائل تھرڈ سٹیپ کے اندر جا کے یہاں پر نکلیو فائل اب اس الیکٹرونز کاربن سینٹر کے اوپر جا کے اٹیک کرے گا سپوز یہ تھا ٹھیک ہے اس کے اوپر پوزیٹیو چارج آیا ہوگا تو اب تھرڈ سٹیپ میں نکلیو فائل اٹیک ہوگا نکلیو فائل یہ ہے جی نیگٹیو چارج ٹھیک ہے یہ اس الیکٹرونز سینٹر کے اوپر اٹیک کرے گا اور یہاں پر جا کے یہ اس کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے کیا چیز دیکھی ہم تھوڑا سا اس کو کمپیر کر لیتے ہیں نکلیو فائل جو رییکشنز ہیں بیس کٹلائز رییکشنز ایک ہوتے ہیں ایسے اور دوسرے بیس ہم اگر بیس کٹلائز رییکشنز میں دیکھیں تو اس میں جو نکلیو فائل تھا اس سے پریویس جو ہم آج تک پڑھتے رہے ہیں اس میں نکلیو فائل ڈائریکٹ جا کے اس الیکٹرو فائلک سینٹر کے اوپر اٹیک کرتا تھا اور اس کے الیکٹرونز کو آگے شفٹ کر دیتا تھا کیوں کیونکہ یہاں پر نکلیو فائل سٹرانگ نکلیو فائل ہوتا تھا اس کے پاس اتنی کپیسٹی تھی کہ وہ الیکٹرو فیلک سینٹر کے اوپر جا کے اٹیک کر سکے اسی وجہ سے ان رییکشنز کو ہم کہتے تھے یہ بیس کٹلائز رییکشنز ہیں بیس کیونکہ نکلیو فائل جنریٹ کرتا تھا ٹھیک ہے تو دیز ور دا بیسک کٹلائز بیس کٹلائز نکلیو فیلک ایڈیشن رییکشنز جبکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں ایسٹ ہم یوز کرتے ہیں ایسٹ کیا کرتا ہے اس کاربنائل کاربن کی الیکٹرو فیلک کریکٹر کو انہانس کر دیتا ہے ٹھیک ہے جونہی اس کا الیکٹرو فیلک کریکٹر انہانس ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے نکلیو فائل کا اس کے اوپر اٹیک کرنا آسان ہو جاتا ہے تو جو ایسٹ کٹلائز رییکشنز ہیں ان میں بس میکسیمم جو نکلیو فائل ہوتا ہے وہ ویک نکلیو فائل ہوتا ہے تو ویک نکلیو فائل خود ڈیریکٹلی جا کے اس کاربنائل کاربن کے اوپر اٹیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس وجہ سے ایسٹ کا اٹیک کروایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس الیکٹرو فیلک سنٹر کو سٹرونگ الیکٹرو فیلک سنٹر بنا دیتے ہیں اور اتنا سٹرونگ بنا دیتے ہیں کہ بایٹ سے کوئی ویک نکلیو فائل بھی اس کے اوپر آپ کی آسانی سے ڈائر کر سکیے تو سو یہ تھا نکلیو فیلک ایڈیشن رییکشن ایسٹ کیٹلائز جس میں ایسٹ کو یوز کرنا ہے اور ایسٹ جو ہے الیکٹرو فیلک کریکٹر آف تا کاربنائل کاربن جو ہے اس کو انکریز کر دیتا ہے انشاءاللہ اس کی اس ایسٹ کیٹلائز رییکشن سے ریلیٹڈ جو باقی ٹاپکس ہیں یا جو باقی لیکچرز ہیں انشاءاللہ اس سے پریویس آنے والی ویڈیوز میں انکمنگ ویڈیوز کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب دیکھ کر دیتے گا بہت شکریہ